دبست کائر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساریج سواگت ہے آپ کا رات کے دس بج رہے ہیں اور آپ آج تک پر دستک دیکھ رہے ہیں جہاں آج ہم وشو کی سب سے بڑی خبر سے جوڑی دستک کے بارے میں آپ کو اگلے ایک گھنٹے تک مہتفون جانکاریاں دینے والے ہیں آج ایک گھنٹے کے بیتر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ افغانستان کا مجرم آخر کون ہے اور اس کی شروعات ہم چودہ اگست سے کریں گے جہاں چودہ اگست یعنی کہ چودہ اگست میں کابول میں کچھ اس طرح کا درشت تھا جہاں افغانستان کے راشبتی ایک مہتفون بیٹھک کر رہے تھے راشبتی اشرف غنی چودہ اگست کو جس یعنی کہ اس راشبتی بہن میں موجود تھے وہاں کچھ ہی گھنٹے بعد کیا ہوا یہ پندرہ اگست کی بات ہے اب ہم آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں دیکھئے پندرہ اگست کی اس تصویر سے آپ یہ سمجھئے کیونکہ افغانستان کے راشبتی بہن میں تالیبانی داخل ہو چکے تھے تالیبان کا یہاں پر جھنڈا لگ چکا تھا راشبتی ادھکاری سینک سرکشہ گرمی سب کی جگہ یہاں پر تالیبانی آتنک وادیوں نے لے لی تھی پندرہ اگست کو یہ ہو چکا تھا سولہ اگست کو کیا ہوا سولہ اگست کو پوری کی پوری کہانی بدل جاتی ہے اور یہ ائرپورٹ ہے کابول ائرپورٹ کا درش کچھ اس طرح سے دکھنے لگتا ہے لوگ ائرپورٹ سے دوسرے دیشوں میں پناہ لینے کو بھاگ رہے تھے کیونکہ تالیبانی آتنک وادیوں سے ان لوگوں کو موت کا ڈر ستا رہا تھا ایسی استطیق کیوں ہوئی اس کا جواب آپ کو ملے اس سے پہلے کچھ سوالوں کے ساتھ آج کی افغانستان کی بدلی ہوئی استطیق کو سمجھئے سبھیتاؤں کا اتحاس سمیٹے تین کروڑ کی آبادی والے افغانستان میں ایسا کیوں ہوا کہ کچھ ہزار تالیبانی آتنکیوں کے قارن اپنی جان بچانے کے لیے لوگ کابول ائرپورٹ پر یوں جہاز میں بائٹنے کے لیے دوڑتے دکھے ہوای جہاز میں جگہ نہیں ملی تو کنارے ٹائر کے پاس انجن کے کنارے بائٹ کر افغانستان سے لوگ بھاگنے لگے پھر چند پل کے بھیتر جہاز کے ہوا میں پہنچتے ہی افغانستان سے زندگی بچانے کو بھاگتے لوگ جہاز سے زمین پر نیچے ٹپک کر گرنے لگے جس افغانستان میں 99% آبادی مسلم ہے اور صرف ایک تیزدی ہندو اور سکھ ناغرک رہتے ہیں وہاں دھرم کے ہی نام پر آتنک فیلانے والے لوگوں کے آگے بہو سنکھیک آبادی کی حالت ایسی کیوں ہو گئی کہ کابل ائرپورٹ پر دہشت پھیلی لوگ ایک دوسرے کو پیچھے کر کے خود اپنی جان بچانے کے لیے آگے نکلنے کی ہوڑ میں ہوای جہاز پر چڑھ کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگے جس افغانستان میں کہا گیا کہ ساڑھے تین لاکھ فوجی ہیں اور تالیبانی ان سے کہیں کم وہاں ایسے حالات کیوں بن گئے کہ گولیوں کی ترتالہ ہٹ کے بیچ بس بھاگتے دوڑتے لوگ افغان کے دیکھے جا رہے تھے ان کی رکشہ کے لیے نہ کوئی افغانی فوج دکھ رہی تھی نہ کوئی افغانستان پولیس کا جوان جس افغانستان کے پاس اپنے دو سو بارہ لڑاکو ویمان بتائے جاتے ہیں اسی ملک میں ایسی نوبت کیوں آ گئی کہ لوگ پلین میں دھکا دے کر گھسنے لگتے ہیں بس کسی طرح ایک سیٹ مل جائے اور افغانستان چھوڑ سکے دوسری طرف آج تک کے پاس موجود ایکسکلوزیف تصویروں میں دکھتا ہے کہ کابول میں منسٹری آف ڈیفنس کے دفتر کے باہر تائیوانی آتنگ کی سیلفی لے رہے ہیں پوٹو کھچا رہے ہیں جس افغانستان کی فوج کو 20 سال تک امریکہ اور برٹین سمیت کئی دیشوں نے یدھ لڑنے کی ٹریننگ دی وہاں ایسا منظر کیوں پیدا ہوا جہاں زندگی بچانے کے نام پر موت کو چننے کا راستہ سرل لگنے لگا جہاں ائرپورٹ پر جو جہاز دکھا اور جگہ نہیں ملی تو لوگ ہوای جہاز کو ٹرین اور بس سمجھ کر اس کی چھت پر بیٹھ کر ہی اپنا دیش چھوڑ کر بھاگنے لگے جس افغانستان میں سینکوں کے ویتن اور ہتھیار کے لیے افغانی حکومت کو اربو ڈالر کی مدد ملی بہا افغانستان کے راشترپتی بھون کے بھیتر دیش میں ناغریکوں کے بھروسے اور دیش کی پہچان کے جھنڈے کو آتنکوادی گھس کر لپیٹ کر کنارے کر دیتی ہیں اور افغانستان کے راشترپتی بھون کے بھیتر تالیبانی آتنکیوں کا آتنک راج شروع ہو جاتا ہے میچ پر اکی فورٹی سیون چاروں طرف اتیاری ہتھیاروں سلیس آتنکوادی اور اعلان تالیبانی راج کا سوال سیدھا سا جنتا کو مرتا چھوڑ افغانستان کے نیتا کہاں گئے آیا شب غمیت آفاس نویت سلطانی کابل آج تک موسیقی